ایک بہن کا سوال ہے کہتے ہیں میرے شوہر مکہ مکرمہ حرم میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو پندرہ بیس درجن تصویح کے بانٹھتے کیا یہ صحیح ہے اور صدق جاریہ ہے نہیں میرے بہن یہ نہ صحیح ہے نہ یہ صدق جاریہ ہے یہ تصویح اسلام میں نہیں ہے اسلام میں تصویح جو ہے سبحان اللہ کہنے کو تصویح کہتے تو سبحان اللہ کہیے مالا جپنے کا نام تصویح نہیں ہے یا مالے کو تصویح کے نام رکھ لینے سے وہ تصویح نہیں ہوگا مالا ہے جو ہندو بھی استعمال کرتے ہیں کرشن بھی استعمال کرتے ہیں یہ کرشنوں کی چیز ہے کرشنوں سے اور ہندووں سے مسلمانوں نے اخذ کیا اسلام میں تصویح نہیں اسلام میں اللہ کبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم اگلیوں کے پوروں پر تصویحات کو تحلیلات کو عذکار کو گناہ کریں کیونکہ یہ جیسا خداوت کی روایت ہے قیامت کے دن یہ اگلیوں کے پور گواہی دیں گے بولیں گے قیامت کے دن یہ اگلیوں کے پور بولیں گے تو ہمیں اگلیوں پر تصویح پڑھنے کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے پھر مالوں پر نہیں اسلام میں مالے کا تصور نہیں ہے یہ مالہ جو ہے ہندووں اور کرسچنوں سے لیا گیا صوفیوں نے لیا صوفیوں سے بہت سے لوگوں نے لے لیا یہ دوسری قوموں کی تخلید ہے من تشبہ بھی قومن فوہ من ہم اگدعوت کی روایت ہے من تشبہ بھی قومن فوہ من ہم جو کسی قوم کے مشابہ تختیار کرے اس کا شمار بھی انہی میں سے تو یہ تصویح کہ دانے جو مالے جو بھکتے ہیں جاتے ہیں حج کرنے لوگ تو مالے لے کر آتے ہیں اور جو ہے اس کو سمجھتے ہیں ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں یہ نیکی کا کام نہیں ہے یہ گناہ کا کام اس سے نیکی نہیں ملے گی اسے اللہ کیاں پکڑ ہوگی کہ یہ مال ضائع کر رہے ہیں اور ایک بدعات کو رواج دے رہے ہیں لوگ یہ تصویح کے دانوں پر تصویح گنا یہ بدعات ہے تو یہ بدعات کو رواج دیا جا رہا ہے اس سے پرحض کرنا چاہیے سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو لازم پکڑنا دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا اور خبردار بدعاتوں سے نئی چیزوں سے دین میں بچتے رہنا دین میں ہر نئی چیز بدعات ہے ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے تو تصویح جو آج کہہوے مالا پر تصویحات اور تحلیلات کا اذکار کو گنا یہ بدعات ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت ہے آپ کی تعلیم کی مخالفت ہے اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے دوسری قوموں کی مشابہت ہے وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ علیہ وسلم جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو آپ نے آوڈیو یہاں پر بھیجی ہے آوڈیو سن کر کے لگ رہا ہے یہ آوڈیو کسی نام نحاد اہل حدیث غیر مقلد وہابی نجدی یزیدی کی ان وہابی نجدیوں کو ہر جگہ بس بدعات بدعات ہی نظر آتی ہے اور کوئی چیز تو نظر نہیں آتی مو تھا کر کے جس کو چاہا بدعات بدعات کہہ دیا اگر اس کے نہج پر اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں مسجدوں میں جو سنگ مرمر لگانے کے لیے انسان دیتا ہے تو کیا وہ صدقہ جاریہ میں شمار نہیں ہوگا کیا مسجدوں میں سنگ مرمر لگوانے والے کو سواب نہیں ملے گا مسجدوں میں ایسی مسجدوں میں قالینے مسجدوں میں منارے مسجدوں میں دیگر جو لوازمات آج کے دور میں مساجد میں ہیں لگانے کے لیے وہ جو لگاتے ہیں لوگ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لگانے والے کو سواب نہیں ملے گا کیونکہ نبی کی مسجد تو ایسی نہیں تھی اور نبی نے کہیں پر حکم بھی نہیں دیا کہ تم اپنی مسجدوں میں سنگ مرمر لگوانا اپنی مسجدوں میں قالینے لگوانا اپنی مسجدوں میں ایسی لگوانا اپنی مسجدوں میں مائک لگوانا وغیرہ وغیرہ آپ دیکھ لیجئے مساجد میں کتنی ساری چیزیں لوگ لگانے کے لیے دیتے ہیں اور مسجد میں لگاتے ہیں تو انسان یہی توقع رکھتا ہے نا کہ میں مسجد میں اگر ایک ایڈ بھی دے رہا ہوں سنگ مرمر کا ایک چکڑا بھی دے رہا ہوں یا ایک مائک دے رہا ہوں یا نمازیوں کے لیے میں ایسی دے رہا ہوں آرام کے لیے تو اس کو صدقہِ جادیہ سمجھ کر کہ مجھے ثواب ملے اب اگر اس وہابی کے طور پر کہا جائے کہ ثواب نہیں ملے گا بھائی آپ کو کیونکہ نبی نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا نبی کی مسجد میں ایسی چیز نہیں تھی نہ نبی کے صحابیوں نے ایسا کچھ مسجدوں میں دیا تھا تو نبی نے جیسی مسجد بنائی تھی ویسی مسجد بناؤ نبی نے جیسی مسجد میں نماز پڑی تھی ویسی مسجد میں تم نماز پڑھو تب ہی تم کو ثواب لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ تسبیح کا دانہ رسول کریم کے زمانے میں نہیں تھا لیکن اگر کوئی تسبیح کا دانہ جو عرف عام میں کہا جاتا ہے اگر اس کو اس نیت سے دیا جا رہا ہے مساجید میں یا نمازیوں کو کہ ان کو دیں گے تو وہ اس پر اللہ کا نام جپے گا اس پر ویرد اوراد وزائف پڑھے گا وانشاء اللہ الرحمن دینے والے کو ثواب ملے گا جس طریقے سے مسجد میں سنگ مرمر دینے والے کو ثواب ملے گا اسی طریقے سے نمازیوں کو اور مساجید میں تسبیح کا دانہ دینے والے کو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ ان وہابیوں کے مکرو فریب و دجل سے ہمارے تمام سنی مسلمان بھائیوں کو محفوظ کرے